پانی بھرا جا رہا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتے ہیں آپ سے خیریت سے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی امید کرتے ہیں آپ سے خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں اباد رہیں تو جی بیٹا آگے بولیں آج میں پیارے بنا رہی ہوں بکرے کے چار عدد بائیں ہیں تو ریسپی شروع کرتے ہیں بنانا آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے بلکل جی جو ہم نے ہاں جی میں بتا دیتا ہوں پیارے بہن بھائی جو بکرہ ہم نے اللہ نام کا زبا کیا تھا تو اس کے چار عدد بائیں ہیں اور وہ سارے تیار ہو چکے ہیں اس کے جو اوپر کی وہ کیا کہتے ہیں وہ جلانے ہوتے ہیں وہ جلالیے گئے ہیں تو اب بقیدہ اس کا مسالہ بنانا ہے مسالہ بنا لیتے ہیں اور پھر بقیدہ سے جو اس کی ریسپی ہے شروع کرتے ہیں پہلے مسالہ بنا لو بیٹا چلیں ٹھیک بیٹا کیا کر رہے ہو پیاز لسنٹ بارہ چیزیں یہ ہری میرچہ چلیں ٹھیک ہے بیٹا یہاں پر جی چھوٹے پائے چار عدد بنائے جا رہے ہیں تو اس کے لیے پیاز ہری میرچ لسن اور ادرک یہ چیز اٹھائی جا رہی ہے اس کے بعد چھیلنا شروع کرتے ہیں ریسپی کے جو مسالہ ہے وہ بنانا ہے میوش بیٹی آ چکی ہے چار پائی پر بیٹھ گئی ہے اور یہاں پر کلر دیکھیں بہت پیارے ہری میرچے ٹھیک ماتر لسن اور پیاز کا کلر بہت مزیدار ہے تو بیٹی نے بنانا شروع کر دیا ہے پیاز کٹ رہے ہیں اور جیسے ہی یہ کٹ جاتا ہے مسالہ جات تو پھر کل کیسی تھی سردی بیٹا کل بہت ہی سردی تھی مامو آج کوئی تھوڑی بہت ہی دوپ نکلی میری اب اتنی گردن میں درد ہے میں اتنا پرشان ہوا بیٹھا ہوں سمجھ نہیں آرہی گردن حل نہیں رہی بام بھی لگائی ہے سب کچھ کیا لیکن تس سے مس نہیں ہو رہی گردن سردی کی وجہ سے باتا نہیں کیا مسئلہ ہے سمجھ نہیں آرہی کوئی رگ چڑ گئی ہے کیا مسئلہ ہے سردی کی وجہ سے ہاں جی ہاں جی تو چلیں جی یہ بنا لیتے ہیں بنانے کے بعد پھر چلیں گے چولے کے پاس وہاں جا کر پھر ہم جو اپنا بقاعدہ سے ریسپی بنانا شروع کریں گے ٹھیک ہو گیا بیٹا ہاں جی ماشاءاللہ مسئلہ ہمارے جنہیں سارے تیار ہو چکے ہیں اب میں نے چولا بھی سکانا ہے کیونکہ بارش کے وجہ سے سارا گلہ ہوئا ہے اور وہاں سے میں نے مٹی ڈالنی ہے ہاں جی بارش کے بعد انشاءاللہ پھر بنانا ریسپی شروع کریں چلیں جی اٹھا لو تسلا پہلے چولا سکاتے ہیں بارش کے وجہ سے گلہ ہوا پڑا ہے بارش کے وجہ سے جو چولا تھا سارا گلہ ہوا پڑا تھا تو اس لیے میوش بیچی نے یہاں پہ ڈال کے بیٹا بہت ہاتھ سے تھوڑا 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 سکا کر دو باس یہ دیکھیں جی بہت عزبردست یہ کام ہو گیا ہے چولا ساف ہو جائے گا یہ دیکھیں اپنی سیٹ پہ جیدر بیٹھنا ہے نہ زیادہ تو ادھر کرلو سیٹ اپ یہ دیکھو ٹینشن نہیں ہے نا اوکی ہو گیا نا چالو دیکھا میرا منشورہ میں نے کہا تھا اس کو تھیل یہ ایک یہ ڈال لو تسلا مٹی تاکہ یہ سوک جائے جگہ اندر کلپ سہی نہیں بنتا چلو ٹھیک ہے بیٹا اب ایک تھوڑی سی اوڈ ڈال لو ادھر ڈال لی ہے تو نہیں تو پھر شروع کرتے ہیں ریسپی بنانا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ریت ڈالنے کے بعد میوش بیٹی نے یہاں پہ اپنا سمان رکھنا شروع کر دیا ہے اب کیا کرنا ہے بیٹا پانی بھرتی ہو پھر لسن درک کا پیسٹ بھی کرنا لال مرچے بھی سابت پڑی اسے بھی پیسنا ہے چلیں ٹھیک ہو گیا پانی بھرا جا رہا ہے کیونکہ ریسپی کے لئے استعمال ہوگا آج موسم کیسا ہے بیٹا آج کچھ اچھا ہے نہیں اچھا بھی نہیں بادل دیکھو پر نہیں لیکن یہ ہے کہ گرم تو ہے آج دھوپ نکلی ہے میں نے کہا تو آج دھوپ نکلی ہے لیکن بادل آرہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک دو دین پھر صاف ہو جائے گا موسم چل اللہ خیر کر پارش آئیتی کل بارش آنے کی وجہ سے تمہارا چل اللہ بھی سارا خراب بڑا پڑا ہے ہم لگے ہوئے تو ادھر بکرے بنانے کے چکروں میں تو کوئی چیز تھی نہیں اوپر ویسے بھی بارش اتنی آئی ہے کہ سار جتنے بھی ہیں چولے چولے لوگوں کے خراب ہو گئے ہیں اب یہ اس نے تسلے میں ڈالنا ہے تسلہ مانگوایا ہے نہیں تسلہ جس میں ڈالو گی ابھی گرم مانا ہے اچھا یہ پڑی رہے چلو پھر بنا لو لکڑیں شکڑیں لیا وہ شروع کرتے ہیں پھر شام نہ ہو جائے یہاں پر میری بیٹی نے شروع کر دی ہے ادھرک اور لسن کا پیسٹ بنانا ہاں جی پھر لائٹ بغیرہ لگ گئی ہے اچھا ہو گیا محول ہاں جی چلیں جی ماشاءاللہ پیسٹ بنا لیتے ہیں اور لال میرچ ساتھ ہی ڈالنی ہیں یا الگ اوٹنی ہیں نہیں سی میں پھر ڈالیں یہ سے پہلی پیسٹ لینا مسالہ ماشاءاللہ تقریباً بن چکا ہے ہاں جی آپ آگے شروع کرتے ہیں پھر رسپے بنائیں چلیں ٹھیک ہو گیا ہاں جی بیٹا پھر پانی اس میں ڈالیں گے مسالے ہاں جی پھر پانی ڈالیں گے چلیں ٹھیک ہو گیا بہت ہے نا پانی پانی بہت ہے اور وہ اس میں پانی کیوں ڈال ہے دوسرے پاؤ میں دھونے کے لیے ہاں جی وہ دھونے کے لیے چلیں ٹھیک ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی نہیں من کا پوچھ لے تم بیٹا سے اب اس میں کیا پہلے اس کو دھونے پائے یا اس میں پہلے پائے دھو کے پھر پائے ڈالیں گے پھر مسالہ کر کے سارا کچھ پھر رکھ دیں گے ہاں جی پھر رکھ دیں گے ایسے ہی ہے نا چلیں ٹھیک پائے چھوٹے ہیں اچھی طرح سے دھولی ہیں اب پانی کو نیچے گرائیں گے پھر پتیلی کے اندر پائے بنائیں گے ایسے ہی ہے نا بیٹا کیونکہ کھڑائی میں سے دم نہیں لگے گا نا ہاں جی اس پہ سہی طرح نم لگے گا ہاں یہی بات جو ہیں سگنا سیسر کہہ رہی ہے یہ مہوش کہہ رہی تھی لیکن اس کی ممہ نہیں مان رہی تھی وہ کہہ رہی تھی دودھ والی پتیلی ہے یہ نہ دودھ پھر خراب نہ ہو جائے لیکن اچھی طرح سے دھوئیں گے تو کچھ نہیں ہوتا مسالہ اس کے اندر اب ڈال لیتی ہیں چلیں پیٹا اب میں ڈال لوں ہری مرچہ اور ٹوماتر اور یہ پیاز دو پیاز دالے میں ہر کٹ کے ہاں جی لال مرچہ دالیں گے گرہ مسالہ یہ لال مرچے ادرک لسن کا پیار ہاں جی یہ گھر کے لال مرچ ہے جو کوٹ کر کونڈی میں یہ ڈال دی گئی ہے بزار استعمال نہیں کرتی مہوش بیٹی کیونکہ یہ مرچے چننے جاتی تھی تو بیٹا اب چمچے اسے پانی کونڈی میں ڈالو تھوڑا سا اچھی طرح سے اس کو یعنی کے پیسٹ کو ایسے تاکہ کونڈی کے اندر کوئی بھی مرچے رہ نہ جائیں مرچے اوکی ہو گیا ڈال دیا ہے آپ ڈالنے لگے ہیں جی سکھا دھنیا ڈالنے لگے ہیں اب اس کے بعد میوش بیٹی کیا ڈالنے آپ پہ آپ بتائیں کیا ڈالنے ہالدی ڈالنے ہی ہالدی ڈالنے ہی چلیں جی اگر کوکر ہوتا ہے نا میوش بیٹی تو دس دس منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا لیکن اب یہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا اس کو تیار ہونے میں یہ مکمل ہو گیا ہے مثال جات چلیں آپ ہی اس کو بسم اللہ کا رکھیں نا ڈھک کے اوپر رکھیں اور آگ جتنی تیز کریں گے تو یہ پائے بکرے کے جو ہیں گلیں گے انشاءاللہ آگ کے ذمہ داری آپ کی ہے ٹھیک ہو گیا آگ کو دیکھتے رہنا ہے تاکہ جل سے جل دیئے مغرب کے زانے ہونے سے پہلے ہی تیار ہو جائیں رات ہو گئی ہے مغرب کا ٹائم ہے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سورج غروب ہو چکا ہے میری آئی ہوئی تھی کال سسٹر سے ہو رہی تھی بات گھی جو ہم نے ڈال لیا ہے پائے بھی گلچک کے پانی خوش پائے گا پھر شوروہ کریں گے کتنا ٹائم لگے گا بیٹا چالیں اللہ خیر کرتا ہے جی بس یہ پائے جو ہیں ہمارے تیار ہو جاتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو پھر آپ کے ساتھ یعنی کہ پوری جو لک ہے شیئر کریں گے ایسی ہو گیا شام کا ٹائم ہو چکا ہے پائے ہمارے گلچک کے کافی ٹائم کے رکھے رکھے ہوئے تھے اب جو ہم اس میں شوروہ کریں گے اور بلکل پائے ہمارے جو ہیں بلکل گل کے تیار ہو چکے ہیں یہاں پر سگرہ سسٹر ہیں جو چیک کر رہی تھی اور میری گردن میں ہے بہت زیادہ درد جو میوش بیٹی کی جو چھوٹی سسٹر ہے موٹی تو موٹی بہت دبا رہی تھی مجھے ہم پیار سے اس کو موٹی بولتے ہیں اصل نام کیا ہے میوش کی جو چھوٹی سسٹر ہے اس کا نام اصل سمیہ ہے لیکن پیار سے موٹی بولتے ہیں کیونکہ وہ ہے سکی سی بلکل موٹی اس لیے بولتا ہے کہ موٹی ہو جائے شاید ایسے ہی ہے نا چلیں جی ٹھیک ہو گیا گرہ مسالہ بھی ڈال دو جی مممہ کی فرمائش آئی ہے دیکھتے ہیں کہ مال ریسپی تھیار ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے بلکل کافی ٹائم ہو چکا ہے اور میں نے جانا ہے گھر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چمچے سے دیکھو چیک کر کے بوٹی نکال کے دیکھو ماشاءاللہ جی پائے دیکھیں آپ بہت ہی اچھے رات کا ٹائم ہے محسوس نہیں کرنا آپ نے تو تقریباً تیار ہو چکی ہے نا بیٹا کٹوری میں نکالیں کٹوری میں نکال کے دکھائیں اپنے بہن بھائیوں کو اور موٹی نے اور بھائے اندر بچوں نے بہت چھوڑ کیا ہوا ہے جا بھولا کہو بھئی خاموش ہو جاؤ مامو ویڈیو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ جی لک چیک کریں پائے تو بہت زبردست جن بہن بھائیوں نے کھانے ہو تو پلیس آپ بزار سے ملیں گے آپ وہاں سے پرچیز کریں اور دل کو نہ ترسائیں اور کھائیں ایسے یہ نا بیٹا بہت ہی مزیدار ہیں اور جس بہن بھائیوں نے کھانا ہے تو آ جائیں آپ نے شرم نہیں کرنی تو اجازت لیتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے یہ تھی جمعیات کی زبردست ویڈیو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو پسند ہوئی اگر پسند ہوئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ پاکستان زندہ بار زندہ بار زندہ بار اللہ حافظ